سلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو ایز اکیڈمی اس ویڈیو میں سٹوڈنٹس ہم ٹوائلت کلاس بائیو کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ قیسٹنز ہیں جس میں شارٹ قیسٹن لانگ قیسٹن اور ایمپورٹنٹ ڈائیگرام شامل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیڈرل بورڈ کا جو بائیولوجی کا پیپر آئے گا ان میں سے کون کون سے جو ٹاپکس سے سٹوڈنٹس ہو وہ بورڈ اگزیم پیپر کے لئے ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلے بات کریں گے سٹوڈنس پیپر پیٹرن کی یا مادل پیپر کی تو پیپر اس طرح آئے گا بورڈ اگزیم میں کہ اس میں سٹوڈنس جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ ٹوٹل ہوں گے سیونٹین ٹیک ہے ٹوٹل سیونٹین ایم سی کیوز ہوں گے ابجیکٹیو پارٹ میں جس کے مارکس ہوں گے سیونٹین اور اس کے لئے ٹائم الاؤڈ ہوگا سٹوڈنس کتنا ٹوٹل سیونٹی فائجبی مینر دیکھئے آتیمٹ کرنے ٹوٹل ہوں گے ٹوٹل ہون گے ٹوٹل ہوں گے ٹوٹل شارٹ کونٹس میں سے آپ نے کتنے ٹوٹ Trainer tempted کرنے ہے ٹوٹین کو ٹوٹین ٹوٹین شارٹ سٹوڈ DKT ہوں گے پر شارٹ قویشن vineٹ مارس ہوں گے جس شارٹ کویسٹن کا فارٹ ہو گیا لانگ کویسٹن میں اس طرح ہوگا سٹونز کے اپنے ٹو اٹمٹ کرنے ہیں ٹوٹل ہوں گے تری ہر ایک جو لانگ کویسٹن ہیں ان کے دو پارس ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح پیپر آئے گا بورڈ اگزیم میں پیپر کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ اس طرح ہوگا اب سٹونز امپورٹنٹ کویسٹنز کی طرف آتے ہیں ایک اور بہت سٹونز ہی ہے کہ یہ جو قویسٹنز لاتے ہیں اس طرح لاتے ہیں میں آپ کو ایک قویسٹن دکھا دیتا ہوں ادھر اب ادھر اگر ہم دیکھیں سٹونز پیپر کو تو فرس نمبر قویسٹن جو ہے سٹونز فرس نمبر قویسٹن کیا ہے کہ وڈ ایٹ وانٹیجز ڈاز یورک ایسیڈ اپر ازا تو یہ جو قویسٹن ہے سٹونز فرس نمبر قویسٹن یہ بک میں اس ٹاپک سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو جو ایسے لو بیسٹ اگزیم ہوتا ہے سٹونز اس میں جو قویسٹنز لاتے ہیں یہ درمیان درمیان میں یہ ٹاپک کے درمیان درمیان میں جو ڈیفنیشنز ہوتے ہیں سٹونز سپوز یہ ہو گیا وغیرہ تو اس طرح وہ قویسٹن لاتے ہیں اب یہ ریکیسٹ سے ریلیٹر جو قویسٹن آئے وہ اس ٹاپک میں یہ جو پراپرٹیز سٹونز ایدھر قویسٹن کیا کہتا ہے کہ وڈ ایڈوانٹیجز ٹھیک ہے تو یہ ایڈوانٹیجز جو ہے سٹونز یہ ایدھر منشن لیں صحیح ہے سو اس ٹائپ اپ قویسٹن ایسے لو بیسٹ اگزیم میں آتے ہیں اب ایمپورٹنٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں سٹونز ٹیلتھ کلاس بیالوجی کی جو موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے چپٹر نمبر ون میں سے سب سے پہلا جو موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک کے سٹونز ہو ہے چپٹر نمبر ون میں یہ والا ایمپورٹنٹ ٹاپک اور اس میں جو پراپٹیس منشن ہے اے بی سوئی ایڈو وغیرہ اس کو اپنے یاد کرنے ہے ٹک ہے سٹونز دوسرا اس میں جو ایمپورٹنٹ ہیں سٹونز ہو ہے یہ ٹاپک اور یہ ٹاپک سعیے اس طرح آتے ہیں سٹینٹ آتے ہیں جو ایمپورٹنٹ ٹائپٹر نمبر وانگزہ ٹاپک کیلئے ہوrole ٹاپک میں اللہ آپ بھی ایمپورٹنٹ ہے ٹیلیں کوے اس طرح آئیکس ٹیلیں انپورٹنٹ ٹاپک ہیں تو آپ یہ ٹرانسپورٹ اور گیسز اس میں خاص کر یہ والا ٹھیک ہے سٹونس یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور کاربن ڈائک سائٹ یہ بھی امپورٹنٹ سو یہ اس میں امپورٹنٹ ہو گیا چپٹر نمبر ون میں اور جو امپورٹنٹ ہے پار بورڈ اگزیم کے لئے سٹونس ہو ہے یہ ڈیفرنس یہ ڈیفرنس آپ نے یاد کرنا ہے اس طرح نیکس جو اس میں امپورٹنٹ ہے سٹونس ہو ہے یہ والا ٹھیک ہے ایفیکٹ آف سموکنگ یہ ایک ٹاپک سو یہ چپٹر نمبر ون کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہو گئے چپٹر نمبر ٹو سٹونس اس میں جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہے پار بورڈ اگزیم پیپر کے لئے اس میں ہے سٹونس یہ والا ٹاپک ٹھیک ہے یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے اس طرح نیکسٹ اس میں جو امپورٹنٹ ہے سٹونس ہو ہے یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے ان سے جو کوئسٹن میں نے آپ کو آلرہی بتائی ان سے یہ کوئسٹن ٹوینٹ ٹوینٹ ٹو کے اگزیم میں اس سے کوئسٹن آئیتا ہے سہی ہے اس طرح اور اس میں جو امپورٹنٹ ہے سٹونس آپ نے خاص کریے یہ جو ڈیفنیشن در امیانوال ٹاپکس میں ہوتے سٹونس یہ آپ نے یاد کرنے سہی ہے نیکسٹ اس میں یہ ٹپک بہتہ امپورٹنٹ ہے اس میں یہ اور یہ ڈائیگرام سہار سورنز ڈائیگرام ہے ٹکل اسalities آپ کو ڈائیگرام دیا گیا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو یہ نام نہیں دیا گیا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے ضرور یاد کرنے ہے اور یہ نام وغیرہ جو ہار سورنز یہ پھر آپ نے لکھنے ہوتے سہار سورنز ڈائیگرام ہے امپورٹنٹ ہو گیا اس طرح یہ یورین فارمیشن ٹکھونز یہ ٹپک بھی امپورٹنٹ ہے یہ diagram بھی important ہے chapter number two میں جو اور important ہے اسٹورنٹس اس میں ہے یہ topic بہت important ہے dialysis اور اس میں یہ والا یہ topic اور یہ topic بہت important topic یہ diagram بھی important ہے سو یہ امپورٹنٹ ہو گئے یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے سونا سی جو ٹمپریچر والا ٹاپک ہے یہ سو یہ چپٹر نمبر ٹو کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہو گئے اس طرح چپٹر نمبر ٹو یا سکسٹین نمبر چپٹر میں جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہے سٹورنٹس پار بورڈ اگزیم پیپر کے رہے ہیں اس میں ہے سٹورنٹس یہ ڈائیگرام امپورٹنٹ ہے سہیے اس طرح یہ امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک کارٹیلائج والا یہ بہت جو فہلے دو تین چپٹر امپورٹنٹس فورت تک ہی بہت امپورٹنٹ چپٹر ان سے قویسٹنز بہت آتے ہیں اس طرح نیکسٹس میں جو امپورٹنٹ ہے سٹورنٹس یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے سٹورنٹس یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے اور یہ ڈائیگرام امپورٹنٹ ہے اس طرح سٹورنٹ جائنٹس اور اس کی جو ٹائپس ہے سٹورنٹس یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ topic important ہے ٹھیک ہے next جو important stones وہ ہے یہ topic important ہے ٹھیک ہے stones of fracture ہے اور bone refer یہ دونوں important اس طرح muscles اور اس کی types یہ long question کے لئے یہ topic بہت important ہے ٹھیک ہے اس طرح stones یہ topic بہت important ہے ٹھیک ہے یہ جو muscle disorder ہے یہ تین یہ بہت important ہے so یہ chapter کے important topics ہو گئے ہیں next جو chapter ہے stones اس میں جو important ہے power board exam paper کے لئے یہ بہت important topic ہے یہ والا یہ diagram اور یہ topic ٹھیک ہے structure یہ important ہے سب سے پہلا اس چپٹر میں اور اس کی types ٹھیک ہے اس طرح یہ topic بھی important ہے reflex اور ان سے ضرور ایک question آتا ہے تو اس کو اپنے ضرور کور کرنا ان اس کے topics کے درمیان جو definitions اپنے یاد کرنا ہے اس طرح یہ topic جو ہے stones یہ long question کے لئے important topic ہے اس کو اپنے یاد کرنا ہے اس طرح stones یہ topic بھی long question کے لئے important ہے اس کا structure لئے ضرور یاد کرنا اس کا ڈائیگرام بھی اور اس کا definition اس طرح یہ ڈائیگرام بھی important ہے ٹھیک یہ ڈائیگرام important ہے یہ والا ڈائیگرام next chapter میں جو important topics ہے students power board exam paper کے لئے hormones یہ topic important ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا اس طرح یہ topic important ہے یہ topic بہت important topic یہ ہے ٹھیک ہے اس کا ڈائیگرام بھی اپنے یاد کرنا ہے اندر جو definitions students topic ہے وہ اپنے ضرور underline کرنے اور اس کو یاد کرنے اس طرح اس chapter میں اور جو important students ہو ہے یہ topic important ہے ٹھیک ہے pencreas والا اس میں یہ ڈائیگرام بھی اپنے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ ڈائیگرام بھی اپنے یاد کرنا سو یہ چپٹر کے important topics ہو گئے next chapter جو ہے اس میں جو important topics here یہ topic important ہے diagram بھی اس کا important یہ topic بھی important ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ جو definitions مختلف کو اپنے یاد کرنے اس طرح اس ڈائیگرام اور یہ topic بھی important اس طرح اس ڈائیگرام یہ topic important ہے اور یہ most important یہ ہے ٹھیک ہے اس کی causes اور یہ والا cause بہت important topic یہ والا اس طرح next اس میں جو important ہے وہ ہے یہ topic پیپر میں یہ آیت ہے پیچھلے دفعہ پیپر میں یہ آیت سو یہ chapter کے important topics ہو گئے next جو chapter ہے students اس میں جو important ہے students ہو ہے یہ topic بہت important topic اس کا یہ ڈائیگرام اس طرح students یہ topic important ہے یہ مختلف types ہیں یہ والا بھی important ہیں اور یہ topic important اس طرح students یہ topic اس chapter میں اور important ہے سہی ہے یہ ڈائیگرام اور یہ topic بھی important ہے اس کے اندر یہ definition مختلف اور غیر جو ہے اس کو اپنے آد کرنے اس طرح students یہ ڈائیگرام یہ topic بھی important ہے ٹھیک ہے next اس میں جو important اس چون ہو ہے یہ topic important ہے ٹھیک ہے یہ topic last یہ topic بہت important ہے so یہ ہوگئے اس chapter کے important topics اس chapter میں جو important ہے اور اس میں یہ لائیگرام یہ لائیگرام 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 یہ بھی important ہے ان سے پہلے میرے خیال سے ایک اور topic تھا complete والا اس طرح اس طرح یہ topic بھی important ہے blood group میں خاص کر یہ والا topic a b o اس طرح چون یہ topic یہ بہت important topic ہے پہ بار اگزیم پیپر کی لائی کراس انگ اور بھی شارٹ کویسٹن میں آ سکتا ہے اس میں یہ ڈائیگرام بھی important ہے ٹھیک ہے یہ patterns جو ہے stones یہ والے یہ بھی important ہے اس کو بھی اپنے یاد کرنے سو یہ چپٹر کے important topics ہو گئے next your chapter ہے students اس میں جو important ہے پار بور اگزیم پیپر کے لئے یہ topic important ہے structure of chromosome بہت important topic یہ اس کے ڈائیگرام بھی important ہے اور topic بھی important اس طرح یہ concept یہ important ہے یہ topic بھی important ہے اس میں یہ ڈائیگرام بھی important DNA والا یہ بھی important جنیٹک کوڈ یہ بھی important ہے translation یہ بھی important ہے ٹھیک ہے اس طرح سرون سے یہ topic بھی important ہے difference جو ہے ان دونوں میں یہ بہت important یہ topic پہ ہے موسیقی موسیقی والا طوپک بھی important ہے ایس چپٹر بھی بود important چپٹر بھی important so is chapter کے important topics okay chapter number 24 اس میں جو important instruments یہ تیوری ایمپورتن ہے اس طرح شونس یہ تپک بھی بھی ایمپورتن ہے اور یہ تپک بھی ایمپورتن ہے ٹھیک ہے اس طرح شونس یہ بھی اس میں ایمپورتن ہے اس چپٹر میں اس چپٹر کے ایمپورتن ہے تو گے اس چپٹر ہے ٹوئنٹی فائف یہ بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے اس میں جو مختلف سائیکلز بہت امپورٹنٹ ہیں ان سے ضرور قویسٹنز آتے ہیں سب سے پہلا ہواٹر سائیکل بھی امپورٹنٹ ہے موسٹ امپورٹنٹ یہ سائیکل ہے نائٹروجن سائیکل اور اس کی ڈائیگرامز بھی امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے دونوں ڈائیگرامز بھی اور ٹاپکس بھی اس سائیکلز والے ٹاپکس آپ نے ضرور یاد کرنے یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے اس طرح سٹونز یہ بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ٹاپک اور اس کی جو مختلف قائنڈز ہیں اس میں جو امپورٹنٹ ہے سٹونز وہ ہے ایسے ڈرین اس میں امپورٹنٹ ہے جو ہی والا اور ہی موست امپورٹنٹ ہے پر آیا next chapter جو ہے سرونس 26 بائیو ٹکنالوجی اس میں جو امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے جس طرح سرونس یہ والا ٹاپک اور یہ والا ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے اس چپٹر کے لاسٹ نمبر جو چپٹر ہے سرونس ویڈیو بہت لینٹی ہو گیا اس میں خاص کر یہ وکسین والا ٹاپک جو ہے سرونس یہ بہت امپورٹنٹ ہے وکسینیشن یہ اور اس کی امپورٹنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے ٹھیک ہے ہمپورٹنٹ 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 ٹاپک ٹھیک 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 سو یہ ہو گئے اسٹرونز فیڈرل بورڈ کلاس ٹویل بیالوجی کے موسٹ امپورٹن ٹاپکس جن سے قویشنز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسٹرونز اب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اسٹرونز ہی جو قویشنز لاتے ہیں اسے لوگ بیسٹ ہی درمیان درمیان ٹاپکس میں جو ڈیفینیشنز ہوتے ہیں یا جو پراپرٹیز ہوتے ہیں یا جو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں یا ڈیس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں سو اس ٹاپ اپ قویشنز لاتے ہیں اپنے ٹاپکس کو غور سے پڑھنا ہے اور اس میں جو ڈیفینیشنز ایڈوانٹس ہوتے ہیں آپ نے یاد کرنے سے یہ سو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور سبجیکٹ کی جو گیس پیپر ہے وہ ہم کریں گے اور ابھی تک اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ تینکیو